موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا محضبان عمر سلطان امان آپ دیکھ رہے ہیں ان ٹی وی پاکستان اس وقت میں موجود ہوں کراچی قیمہ باد پریج کے نیچے اور آج آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں جس سے ملوانے جا رہا ہوں کبھی وہ بھی اپنی بہن کا پیار تھا ماں کا راج دلالہ تھا اس معاشرے کی زینت تھا آج وہ کس حال میں ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں کہاں سوتا ہے کہاں اٹھتا ہے کہاں جاگتا ہے بیٹھتا ہے ہستا ہے یا روتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے شکر اللہ باقات میں ہے شکر اللہ باقات میں ہے شکر اللہ باقات کیا نام ہے آپ کا سر سنی نام ہے سنی سنی کیا کرتے ہیں آپ سر میں تو اس ٹیم پر کلر کا گرافک کا کاری کر رہے ہیں کلر اور گرافک کے کاری کر رہے ہیں ابھی کیا کر رہے ہیں ابھی سر یہ برے کاموں میں پڑے ہوئے نشے میں لگے ہوئے نہیں سکتا ہے آپ کو پتہ ہے برا کام ہے سر میرے کو تو علم ہے اتنا تو اپنے آپ میں نشہ دلت ہے ناظرین سنی کا کہنا ہے کہ میں برے کاموں میں نشے دلت میں پڑا ہوا ہوں اور نشہ کرنا غلط ہے تو جب سنی آپ کو پتہ ہے نشہ کرنا غلط ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتے سر دل تو بہت کرتا ہے یہ اس کاموں میں ہٹوں اس چیز سے مگر ابھی آستہ 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 کر کے چھوڑنا پڑتا ہے اس میں ایک دفعہ نہیں چھوڑتا ہے کتنی عمر ہے آپ کے ابھی ہے کہ سر پچیس سال میں رہا ہے کتنی عمر کے تھے کہ جی اس کام میں لگے اس نشے کی لط میں لگے پانچ سال سے ہوگئے پانچ سال ہوگئے آپ کے جو سر پانچ سال سے بیس سال کی عمر میں کیا 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 میر سر میں نے اپنے عمر کو گرافک کے کام میں امی ابو ہے تھے جب تلک اس تین یہ نشے پہ نہیں لگا ہوا تھا یعنی کہ امی ابو ابھی اس دنیا میں نہیں ہے نہیں ابھی امی ابو اکیلا ہی اپنا باہر رہتا ہوں یہ دوڑوں پہ گھر باہر ہے تھا وہ امی ابو فوت ہوئے پھر ان کا انتقال ہوا جیسے جگہ بھی اور کوئی بہن بھائی اہل و حیال سر وہ بہن ایک ہے ششٹر ہے اور چھوٹا بھائی ہے وہ کالا پھول پہ رہت ہے بھائی آپ سے چھوٹا ہے آپ کو دیکھ کے اس کے اوپر کیا میسج جاتا ہوگا سر میری ذرف سے اس کو یہی ہے اس کو دل پہ یہی دیتی ہوگی ہے بھائی میرا کس کاموں میں لگ گیا ہے پہلے کیسا تھا بھی کیسا یہ جگہ آپ نے اپنا بسیرہ ڈالا ہوئے آپ لیٹے ہوئے آپ نے اپنا سازو سمان رکھا ہوئے یہ جگہ کون سی آپ کو پتا ہے یہ تو کیوم آباد ہے یہ تو اچھی سوسائٹی کا مگر اپنے آپ کو ہوگی دیکھنا پڑتا ہے سوسائٹی تو ہوگی لیکن سوسائٹی آر پار ہوگی جہاں آپ کا بسیرہ ہے یہ ایک پل ہے ایسے ہی یہ ایک پل ہے اور پل کے نیچے نہ اوپر کوئی چھت ہے نہ نیچے کوئی اچھی زمین ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے یہاں ایسے رہنا نہیں سو تو کیوں نہیں آپ خود کو چینج کرتے سر ہمی دل تو مینا اپنے آپ کو ہٹانے کا چیز سے نکلنے کا دل کرتے ابھی جیسے یہ یارو دوستوں میں پڑھا ہوں سندر بری سے سیر اتا بیٹک میں پھر وہ ایک دم چھوڑتا نہیں ہے نسان جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے پھر اپنے آپ کو ہل کرنا پڑتا ہے اگر آپ نشاہ نہ کریں تو کوئی تکلیف بغیرہ ہوتی کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے ہمارے دیکھنے آلوں کو بتائیں سر اس میں جسم کا پورا جورنل چلنا پھٹنا کام نہیں کرتا اس میں پورا بدن اپنے آپ سے تنگ ہو جاتا ہے کچھ چیز ایسی وہ بنزے کو اپنے آپ سے بزار ہو جاتا ہے ایکسی لینڈ ہو جاتا ہے اوپر تشلانگ مارے یہ ایسا نشاہ ہے آپ ماشاءاللہ انسان ہیں میرے اللہ کی تخلیق ہیں اشرف المخلوقات ہیں میرے جیسا یا آپ جیسا جس کے دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھیں آپ جیسا انسان آپ کو آپ کے عمل سے آگے ہٹھاتا ہو کہ یہاں سے ہٹھو یہاں سے جاؤ تو اچھا لگتا ہے یہ تو اچھی بات ہے اگر اس پان سے میں خوب نکلوں تو وہ کیسے نکلیں گے کیا سوچیں کیسے نکل سکتے ہیں سر اس میں جو کہنا مشکل ہے اس کے دل کو جو دماغ کو مطمئن کرنا پڑے گا سنی ہم پانچ سال کی پچھلی زندگی میں جاتے ہیں جو آپ نے یہ پانچ سال اپنے برباد کیے اس کو چھوڑکے ہم پچھلی زندگی میں جاتے ہیں وہ بہتر تھی یا یہ بہتر ہے سر وہ زندگی بہتر تھی بہت بہتر تھی اپنے آپ کو بھنکلی نشہوں نے لیتا اپنے کاروبار پر توجہ کیا ہوا تھا اور جان مان دی اللہ کا شکر تھا بہت سیڈ تھا جان بھی سیڈ تھی کاروبار بھی تھا اچھے کس وجہ سے اس آپ گندی لط میں نشے کی لط میں لگے سر اس نے لط میری ایسی آست آستہ کر کے جیسے چھرس کیتا تھا پھر چھرس سے داروں پر لگا پھر اس کے بعد جسم میں علچل سی یار دو سنگت بیٹھتی اٹھتی دی میرے گھر کے پاس ہی اب میرے کو نہیں پتا تھا وہ نشہ ہی کرتے ہیں سگرٹ میں ان لوگوں نے پھلا دیئے ہیں شروعات آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹارٹ چرس پیتے تھے پھر آگے آپ شراب پہ لگے اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے آپ یہ یعنی کہ ڈرکس لینے لگے ایسے ہی ہے جی سر ایسے ہی ہے ڈرکس لگاتے لگاتے ابھی آپ کے سامنے سر تو آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کے ایک غلط لط کی طرف جا رہے ہیں بلکل پتا ہے یہ غلط ہے اس میں اپنے آپ کو بلکلی جان اپنی حتم کر دی سنی ہمارے دیکھنے آلوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے سر یہ میری اوپر آلے سے انتجائر دعا ہے میری سب بھائیوں کے لیے جو میری طرح نشو میں لگے ہوئے ان کے لیے یہ میسیج ہے بھائی اس دلدل سے نکلے اور اپنی اچھی زندگی میں دوبارہ آجے جیسے پہلے تھے اللہ پاک سب کے ساتھ ہو ان کو تندر اسی اپنے بازد میں رہے اور میرے کو بھی اللہ تعالی جی تو جائے اپنے دل سے نکلتی ہے جو وہی کرتا ہے وہ اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا تو معاف اور دل کو مکمیر کرنا پڑتا ہے ناظرین آپ نے دیکھا سنی سے بات بھی نہیں ہو رہی اتنی تکلیف اور اتنی پرشانی میں ہے کہ اس سے بات بھی نہیں ہو رہی اور وہ یہی کہنا چاہتا ہے اس کا یہی میسیج ہے تمام دیکھنے والوں کے لئے کہ خدارہ 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 جو گھٹکے کا نشہ کرتے ہیں وہ گھٹکا چھوڑیں جو چرس پیتے ہیں وہ چرس چھوڑیں اور جو خدا نہ خاصتہ ان کی طرح ڈرکس کے عادی ہیں انجیکشنز کے عادی ہیں وہ اپنی زندگی کو چینج کریں اپنے اندر صدار لائیں بدلاؤ لائیں تاکہ روز مرا کی طرح یہ بھی اپنی زندگی میرے پاس بھی لفظ نہیں ہے مکین کے لئے میں کیا کہوں